ہیلو ویورز آج ہم پڑھیں گے کلاس 7 سائنس یونٹ نمبر 1 پارٹ نمبر 2 یونٹ نمبر 1 کا نام ہے پلانٹ سسٹم اس کا لڑی ایک ویڈیو آ چکا ہے جو آپ پلائی لسٹ میں دیکھ سکتے ہیں یہ بالکل نئی بک ہے جو کہ مجھے میرے ایک نیس نے بجوائی ہے مجھے میری نیس جو میری میرے دوست کی بیٹی ہے اس نے بجوائی ہے پڑھیں گے ہم شوٹ سسٹم سب مل کر سب سے پہلے پڑھیں گے اللہ اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 شوٹ system The شوٹ system has stem, leaves, flower and fruit Stem The stem gives support to the plant It transports substances between the root and aerial part of the plant Including leaves, flower and fruit Two main types of stem are Herbeckia stem and woody stem Two main types of stem are Herbeckia stem and woody stem Plant with green and flexible stem are called Herbeckias Plant with green and flexible stem are called Herbeckias That is Desies, grass and cereal While plant with hard and strong stem are called woody plant In stem, in stem vascular bundles are arranged In stem vascular bundles are arranged Just beneath the epidermis Just beneath the epidermis Just beneath the epidermis, the vascular bundles are strong and provide support to the plant Pith is present in the center of storage Chute system 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 shoot system میں آتی ہے ایک تو جڑ ہوتا ہے جو زمین کے اندر ہوتا ہے اس کے بارے میں پڑھ جکے ہیں زمین کے اوپر والے جو بھی ہوتا ہے اس کو shoot system کہتے ہیں stem stem gives support to the plant stem plant کو support دیتا ہے تنہ پودے کو سہارا دیتا ہے support سہارا it transports substances between the root and aerial part of the plant including leaves flower and fruits it transports substances یہ لے جاتا ہے یہ ایک راستہ ہوتا ہے لے جانے کیلئے لے جاتا ہے چیزیں کیا چیزیں خوراک زمین سے خوراک یا پانی لے جاتا ہے کہاں پر لے جاتا ہے یہ لے جاتا ہے کہاں سے روٹ سے لے جاتا ہے جڑوں سے لے جاتا ہے to the aerial part اور وہ باہر کے جو پارٹ سے وہاں تک لے جاتا ہے جس میں پتے آتے ہیں اور پول آتے ہیں اور پل آتے ہیں مطلب چیزیں دے جڑوں نہ خوراک رواخلی اور دے پانو تا پانو تا گلون تا اور پل تا فروٹ تا پلانٹ ویڈا گرین اور فلیکسی بل سٹم آڑکار ہر بیکیس پلانٹ ویڈا گرین اور فلیکسی بل سٹم وہ پودے جو گرین ہوتے ہیں جو سبس ہوتے ہیں اور ان کا جو سٹم ہوتا ہے تنا ہوتا ہے وہ فلیکسی بل ہوتا ہے جو کہ بہت نرم سا تنا ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے پودے ہوتے ہیں جس کا تنہ بہت نرم ہوتا ہے جیسی ہاتھ لگاؤ گے تو وہ ٹوٹ جاتا ہے اس کو کہتے ہیں ہر بیکیس اس کو ہر بیکیس کہتے ہیں جس میں ڈیزی آتی ہے ڈیزی میں جتنے بھی چھوٹے چھوٹے پول ہے وہ آتے ہیں گراس ہو گیا گراس مطلب گاس ہو گیا یا سیریل ہو گیا اناج ہو گیا جس میں گندم آتا ہے سیریل ویسی گندم کو کہتے ہیں گندم یا اس ٹائب کی جتنے بھی چھوٹے چھوٹے پودے ہیں اس میں جو سٹیم ہوتا ہے اس میں جو تنہ ہوتا ہے وہ بہت ہلکا سا ہوتا ہے بہت نرم ہوتا ہے اس کو ہر بیکیس کہتے ہیں وائل پلانٹ ویڈا ہارڈ اور سٹرانگ سٹیم آر کارڈ ووڈی پلانٹ اور وہ پودے جس کا سٹیم جس کا تنہ بہت سخت ہوتا ہے بہت مضبوط ہوتا ہے ہارڈ سخت ہوتا ہے سٹرانگ مضبوط ہوتا ہے اس کو ووڈی پلانٹ کہتے ہیں اس کو لکڑی والا پودا کہتے ہیں جس طرح ٹری ہو گیا شربز ہو گئے جس میں ہو گیا درخت ہو گیا جاڑیا ہو گئی وہ آپ ہاتھ سے نہیں توڑ سکتے جس طرح درخت کو آپ ہاتھ سے نہیں توڑ سکتے کیونکہ وہ لکڑی کا بنا ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں لکڑی والا لکڑی والا تنہ سٹیم میں جتنے بھی سٹیم ہے جتنے بھی تنے ہیں اس میں ویسکولر بندل ہوتا ہے ویسکولر بندل اس میں ہوتا ہے جس بینیت اپیڈرمیس اپیڈرمیس سے اوپر اپیڈرمیس کے بلکل نیچے ویسکولر بندل ہوتا ہے اپیڈرمیس کے بلکل نیچے ویسکولر بندل ہوتا ہے اپیڈرمیس جس طرح ہم نے پڑھا تھا روٹس میں اپیڈرمیس کہاں ہے یہ دیکھئے اپیڈرمیس ہے اس کے بلکل نیچے کیا ہے اس کے بلکل نیچے ویسکولر بندل ہے اپیڈرمیس کے بلکل نیچے ویسکولر بندل ہے اور اگر ہم اس میں دیکھیں گے یہ اگر یہ شوٹ سسٹم ہے اگر ہم روٹ سسٹم میں دیکھیں گے تو اس میں اپی ڈرمیس ہے اس کے بعد کارٹیکس ہے اس کے بعد ویسکولر بندل ہے پر یہ جو سٹیم ہے سٹیم میں سٹیم سسٹم میں اس میں اپی ڈرمیس ہوتا ہے جو اوپر کاتے ہوتا ہے اس کو اپی ڈرمیس کہتے ہیں اس کے بالکل نیچے ویسکولر بندل ہوتا ہے یہ آپ کو یاد ہونے چاہیے ویسکولر بندل بہت مضبوط ہوتا ہے پودے کو سپورٹ دیتا ہے پودے کو کڑا رکھتا ہے پودے کو مضبوط بناتا ہے اوپر کا چھلکا نہیں جس طرح آپ درخت سے چھلکا اتارتے ہو تو اندر ایک لکڑی سی ہوتی ہے وہ لکڑی جو ہوتی ہے وہ ویسکولر بندل ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ پودا کڑا رہتا ہے پت 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 is present in the center of the storage اور storage کے بالکل بیچ میں بالکل پیچ میں پت ہوتا ہے پت پیچ پہ ہوتا ہے ویسکولر بندل ہوتا ہے اور باہر اپیڈرمیس ہوتا ہے اس کو stem کہتے ہیں stem کا یہی سسٹم ہے پلانٹ سسٹم میں اب ہے لیوز کا لیوز پڑھیں گے لیوز کیا ہے پتے ہیں وہ ہم نے تنہ پڑا پتے پڑھیں گے پتے کیا ہوتے ہیں پتوں کے بعد پھر پتے ہی پڑھیں گے اس کے بعد لیوز the leaf جمعاں لیوز کہتے ہیں leaf ایک پتے کو کہتے ہیں leaves بہت سارے پتوں کو کہتے ہیں پان ہوتا ہوئی پوٹو پان ہوتا ہوئی the leaf consists of two parts leaf blood and the end leaves stuck the leaf blood and the end and end leaf stuck the flat green portion of the leaf is called bled each leaf has a central midrib and many veins the midrib is the extension midrib and veins supports veins provide support to the leaf they contain vascular bundle to the substance to and form the leaves the process of photosynthesis take place in the mesolop of leaves mesolop of leaves mesolop of leaves the outmost the outermost part is called the epidermis there is a waterproof covering over the epidermis called a cuticle gas gases to move out through the small holes in the leaf epidermis called stomata surrounding each stomata is called guard cell guard cell guard cell the two guards work together to open and close the stomata during day time and closed at night time اب یہ کیا ہے پتہ کیا ہے تو بڑی بہت لمبی چوڑی بات تھی جو اگر ہم اگر اس پکچر میں دیکھیں گے اگر آپ بک کالیں گے پیج نمبر فور پر آپ کے پتے کا پکچر ہے اس کو دیکھیں گے اس کنسسٹ آف ٹو پارٹ لیف میں دو حصے ہوتے ہے لیف بلیڈ اور لیف بلیڈ ہوتا ہے جو پورا پتہ ہوتا ہے اس کو لیف بلیڈ کہتے ہیں اور لیف سٹاک اس کے بعد جو ڈنڈا ہوتا ہے وہ ڈنڈے سے پودے میں لگا ہوتا ہے اس کے بعد پتہ ہوتا ہے اس ہر پتے میں بیچ میں ایک لائن ہوتی ہے بیچ میں ایک رب ہوتا ہے رب کو کہتے ہیں میڈ رب کہتے ہیں اگر آپ پتے کو نیچے سے دیکھیں تو اس میں اور ڈنڈی سی لگی ہوتی ہے اس کے بعد اور ڈنڈیا نکلی ہوتی ہے اس سے آن وین نکلی ہوتی اس کو بیچ والے کو میڈ ریف کہتے اور دوسرے کو وین کہتے ہے وین مطلب رگ کہتے رگ 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 اوٹی ٹھیک شو آپ نے پتہ دیکھا ہو پانا بتا سلی دلی اچھتا سلٹا کی نتا سلٹا لگی میڈ میڈ رب میڈ is the extension میڈ رب and وین provide support to the leaf میڈ رب extension ہوتا ہے اور میڈ رب اور وین پتے کو سپورٹ دیتے ہے دیکھ پتہ اس کے اوپر ہی رہتا ہے پتہ پتے پڑا رہتا ہے تو اس پتے کی شکل بنتی ہے 等一下 دیتے کنتین vascular bundle to substance to and from the leaves دیتے はい کنتین vascular bundle اور اس میں vesicular bundle ہوتا ہے کحنی بندل اسی میں ہوتا ہے پتے من vem ہوتا ہے اور وسculر The process of какие сим стан owl in می می میسو فیل آف لیو میسو فیل آف لیو میں فوتوسینتیسز ہوتا ہے فوتوسینتیسز کیا ہے جب سورج کی روشنی پتے پر پڑتی ہے اور وہ پانی کے ساتھ ملتا ہے تو وہ اس کے لیے خوراک بناتا ہے اس کی وجہ سے وہ گرین رہتا ہے اس کو فوتوسینتیسز کہتے ہیں جو ہم بعد میں پڑھیں گے فوتوسینتیسز ہے کیا پر مگر فوتوسینتیسز ہوتا ہے میسو فیل آف لیو میں فوتوسینتیسز ہوتا ہے جو اس کا باہر کا پارٹ ہوتا ہے پتے کے باہر کا پارٹ ہوتا ہے اس کو اپیڈرمیس کہتے ہیں پتے کے باہر جو آپ کو دکھائی دیتا ہے وہ اپیڈرمیس ہوتا ہے پودے میں جو دکھائی دیتا ہے وہ اپیڈرمیس ہے روٹ میں بھی جو دکھائی دیتا ہے وہ بھی اپیڈرمیس ہے there there is a waterproof covering over the epidermis called critical gases to move out through the small hole in the leaf epidermis called stomata okay there is a waterproof covering over the epidermis is called critical critical cuticle epidermis کے اوپر waterproof ایک ہلکی سی جلی ہوتی ہے کہتاکہ پانی پتے کے اندر نہ جا سکے آپ نے دیکھا ہے نا جب پتے کے اوپر پانی آتا ہے تو وہ پتے کے اندر نہیں جاتا اس کو کہتے ہیں critical gases to move out through the small hole in the leaf epidermis called stomata اور یہ جو epidermis ہوتا ہے اگر آپ غور سے دیکھو گے اگر آپ پتے کو غور سے نیچے سے دیکھو گے یا اوپر سے بھی دیکھو گے اس میں small small hole ہوتے ہیں small small سراغ ہوتے ہیں اور اس کو سراغوں کو stomata کہتے ہیں اوکے i'm sorry surrounding each stomata is called guard cell stomata وہ جو سراغ ہوتے ہیں اس کو stomata کہتے ہیں اس کے اردگرد guard cell ہوتے ہیں اس میں guard cell اس کے اردگرد کہتے ہیں and the two guards the two guard cell work together to open and close the stomata during the day time and close at the night time اور یہ جو epidermis میں جو سراغ ہوتے ہیں اس کو stomata کہتے ہیں stomata کے اردگر آپ کو guard cell نظر آئیں گے اور وہ جو guard cell ہے وہ بند اور کلتے ہیں اور بند ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ رات کو بند ہو جاتے ہیں اور دن کو کل جاتے ہیں اور اسی guard cell کی وجہ سے stomata رات میں بند ہو جاتا ہے اور دن کو کل جاتا ہے رات کو اگر آپ پتے کو دیکھیں گے وہ دوسری طرح نظر آئے گا دن کو دیکھیں گے تو وہ دوسری طرح نظر آئے گا sorry اگر روشنی میں دیکھیں گے تو دوسری طرح نظر آئے گا اندیرے میں دیکھیں گے تو وہ اس کسٹومیٹر بند ہوگا اس کے بعد ہم پڑھیں گے unit number one part number three پڑھیں گے اور میرا ایک اور یوٹیوب چینل ہے اس میں یوٹیوب میں جا کر لکھیے the school سلمان علی اس کے بعد آپ کو یہ والے یوٹیوب چینل نظر آئے گا اس کو please subscribe کیجئے مجھے یہ بتائیے کہ آپ کہاں سے یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور سب مل کر کہیں گے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بعد ہم نیکسٹ ویڈیو میں transportation پڑھیں گے اپنا خیال لکھئے مجھے ویڈیو میں بتائیے مجھے کمنٹس میں بتائیے آپ کہاں سے یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تکم زینتہ صدا ویڈیو گورے زینتہ صدا کمنٹس